اب کچھ میں اپنی ناکس عقل سے ناکس علم سے اور میں معافی چاہوں گا میں اپنے بارے جو الفاظ کہنے لگا ہوں کوئی ان کا برا نہ منائے کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میں بالکل ناکس علم ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں ہے میں ایک بے وقوف ہوں اور بالکل جاہل ہوں لیکن اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو مجھے اپنے خوف میں رکھتا اور اپنے حکمت جتنی میری اوقات ہے اٹھنی مجھے وہ عطا کرتا ہے اب دہیے کی پر اور بھی سب لوگوں نے بات کیے تو اب اس کے بارے میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو چاہوں گا کہ گوھر سے سب سنیں اول ٹیسٹرمنٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اول ٹیسٹرمنٹ میں یہ حکم ہوا تھا کہ تو اپنی کمائی کا دسویں حصہ خدا کے گھر میں دیا کرنا یہ قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کیونکہ قوم بنی اسرائیل کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ شریعت انہی کو خدا نے دی تو اس کے مطابق دیکھا جائے تو وہ ان کے بزنس کا دسویں حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بزنس کرتے تھے وہ اپنے کمائی کا دسویں حصہ خدا کے گھر میں دیں جو لوگ کاشتکاری کرتے تھے وہ اپنے کاشتکاری کھیتی باری کے معاملات میں جو دسویں حصہ تھا فصلوں کا اور ان کے زمینوں میں جو پھلدار درخت تھے ان کے پہلے پھلوں کا حدیعہ وہ خدا کے گھر میں دیا کریں گے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں کا بھی پلوٹوں کا تو پلوٹوں کا بھی دسویں حصہ ہے یا پلوٹوں پلوٹے جو ہیں ان کا بھی پھل جو ہے وہ خدا کے لیے یعنی پلوٹے خدا کے لیے ہوں یہ انسانوں کے لیے تھا پلوٹوں کا مگر جانوروں کے لحاظ سے بھی جو تھا وہ پلوٹوں کے قربانی اور خدیعہ جات تھے جو حکم تھا بنی اسرائیل کو تو اٹمین کے دیکھا جائے تو ہر طرح سے دسویں حصہ اور خدا کا حصہ اور پہلے پھلوں کا حصہ اور پہلے پلوٹوں کا حصہ یہ سارا کچھ ہم اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں جب تو یہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ کے مطابق بنی اسرائیل میں تو یہ قانون پکا رائج ہو گیا اور وہ اس کو کرتے تھے آج بھی شاید ایسا ہی ہے کہ جو یروشلیم میں ہے وہ ویسے ہی کیا جاتا ہوگا میں اس کے سلیے وسوق سے نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن شریعت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آج تک وہ شریعت پر پبند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے لیکن اب نیو ٹیسٹرمنٹ کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو یہاں بڑا شور مچتا ہے اب کہ جی دے یکی جو ہے وہ کیوں مانگی جاتی ہے کیوں کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹرمنٹ تو یہ بچاتا ہے کہ جتنا کسی نے مقرر کیا ہے وہ خوشی سے دے تو اس پر پبندی کیوں اور پھر یہ دسویں حیثہ کیوں اس کو فردن فردن سب نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بیان کیا اپنی اپنی لیاقت کے مطابق سب نے اس کو بیان کیا ہے اور پال نے بھی اپنی لیاقت کے مطابق اس کو بیان کیا ہے لیکن سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ پال نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور میں اس کی اس ایکزمپل کو دار دیتا ہوں جو اس نے کہا کہ ہمیں خادم کو سیلری دینی ہے ہمیں خادم کو سیلری دینی ہے کیونکہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے اور جو کچھ وہ خدمت میں کرتا ہے اس خدمت کا سلح اس کو اسی طرح ملتا ہے کیونکہ لاوی کو یا کاہن کے گھرانے کو کوئی مراس نہیں دی گئی تھی اور ان سے یہی کہا گیا تھا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے سو یہی ان کی مراس تھی اب اس کو ہم کاہن کہیں یا خادم کہیں یا سردار کاہن کہیں یہ ہمارے کہنے پر ڈپینڈ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ اب جب کاہن کی تفصیل کو بھی بیان کیا گیا تو اس کو بہت سے لفظوں میں اور ان کے معنی میں بھی جب بیان کیا گیا تو میں اس بات پر اقرار کرتا ہوں کہ خیر اتنے زبانے میں تو سٹڈی نہیں کر سکتا کہ انگلیس میں جو کہا گیا اس کے کیا معنی ہے اور عبرانی میں کہا گیا اس کے کیا معنی ہے لاتینی میں یونانی میں کہا گیا کیا معنی ہے اردو میں کیا کہا گیا لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز کو مقرر کیا گیا ہے تو وہ سب کچھ ہے اس میں سارے مطلب سارے فگر سارے الفاظ بند ہیں اس میں بزرگی بھی ہے ہر چیز ہے تو یہ اگزمپل پول کی مجھے پسند آئی کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس کا رائٹ ہے اور اس کو سیلری دینی چاہیے لیکن اب اس سیلری کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ کس طرح ہوتی ہے اور اس کے ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں سے آدمی کے لیے اپنے لیے کیا بچتا ہے یہ ارک ابھی تک کسی نے نہیں نکالا اس ارک کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شاید جن لوگوں کے ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے فانڈ آتا ہے ان کو وہاں سے فانڈ آتا ہے اور وہ یہ فانڈ ایسے سمیٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی جگہ پر بلکل درست ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے ہم ان کو غلط کہتے ہیں زکیہ بیٹی نے ایک مثال دی تھی بل گیٹس کہ بل گیٹس اپنی کمائی کا نوے فیصد دیتا ہے واؤ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ نوے فیصد دیتا ہے بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے کہ ایک شخص سو بے سے نوے دیتا ہے اور وہ دس روپے اپنے لیے رکھتا ہے وہ نوے روپے خدا کے لیے دیتا ہے اگر ہم نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ باغور پڑا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ترتیب دیکھتے ہیں کسی جگہ پر واقعہ ہے کہ ضربابل بن سیالتیل اپنے دور میں نازم تھا اور ایک بار اس کو ہیکل میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو وہ گیا جب تو اس نے ہیکل کا ہاتھا بہت بڑا تھا اتنا چھوٹا نہیں تھا تو اس میں اس نے بڑے بڑے اناج کے دیر لگے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر پوچھا وہاں جو چھوٹے قائن تھے یا جو فقی فریسی تھے جو بھی لوگ خدمت گزار تھے جس جس عودے پر بھی وہ خدمت گزار تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ دیر کس بات کے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ تو اب پھر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو بات کر رہا تھا میں کہ سیالتیل ضربابل بن سیالتیل نے جب پوچھا کہ یہ دیر کس چیز کے لگے ہوئے ہیں تو وہاں جو خدمت کا کام کرنے والے لوگ تھے جو سب حیکل کے اس حدیعے میں سے ہی سب کھاتے پیتے تھے ان کا جواب یہ تھا کہ جناب یہ ہم نے سال بھر جو ہے سے یہ جمع ہوا ہوا ہے اور اسرائیل کو خدا نے اتنی برکت دی ہے کہ اتنا یہاں جمع ہو گیا ہے کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کر سال بھر کھایا اور یہ تو فالتو بچا ہوا ہے تب اس نے ایک حکم جاری کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو بچا ہوا ہے اس طرح تو یہ برباد ہو جائے گا سہن میں کوٹھڑیاں تیار کی جائیں اور یہ سارا اناج ان کوٹھڑیوں میں جمع کر دیا جائے تاکہ خراب نہ ہو اور اس کی ترتیب جو ہے اس کی کہ یہ لوگوں کی مدد کے لیے ہو اس طرح کا اس نے ایک قانون بنایا پھر شریعت کے مطابق بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ جتنی حیکل میں نقدی جمع ہوتی ہے اس کا اصول یہ تھا کہ وہ ایک ڈبا ٹائپ ایک چیز تھی جس میں نقدی ڈالی جاتی تھی اور اس پر جب چوٹی لگ جاتی تھی نقدی کی تو کہن کو سردار کہن کو یہ حکم تھا کہ وہ اس میں سے اس کو ہلائے پکڑ کر اور جتنا اس کی اوپر سے گر کر کناروں کے برابر ہو جائے کناروں کے برابر سے جب ہو جائے تو جتنا نیچے گرے وہ سب سردار کہن کا ہوتا تھا اور جو کناروں کے برابر رہ جاتی تھی وہ اس میں سے جو چھوٹے کہن تھے یا فقی فریسی تھے یا حیکل کے اور سب خدمت کرنے والے جو تھے ان کو تنخواہیں دی جائیں اور ان کو ان کو جب تنخواہیں دی جائیں تو اس کے بعد بھی جو باقی بچے وہ حیکل کی مرمت کے لیے ہو تو اس طرح کے رول آف ریگولیشن تھے تو اب پول بیٹے نے ایک مثال دی کہ جو تنخواہ اس کو دی جاتی ہے انہوں نے ایک چالیس پرسنٹ لوگوں کا ایک جو ہے وہ تخمینہ لگایا ہے کہ اگر چالیس لوگ ہر مہینے چالیس چالیس ہزار رپیہ کماتے ہیں تو وہ چالیس کا دسویں حصہ جو ہے وہ چار چار ہزار رپیہ دیتے ہیں تو ان کے پاس چھتیس ہزار بچتا ہے اور چار لاکھ رپیہ اس خادم کے پاس جاتا ہے جس کو وہ اپنی طرف سے دسویں حصے کی سیلری دیتے ہیں تو اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں سے اپنے لیے کتنا رکھتا ہے اور باقی ماندہ لوگ جو ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے چرچ کا اسسسٹنٹ پاسٹر ہے ڈیکن ہے چرچ بہرہ ہے خاک روب ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں اور اسی میں سے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے اس کی مرمت کے لیے اس کے ٹوٹے پھوٹے کے لیے جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں یہ ایک چالیس پرسنٹ لوگوں کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا پول بیٹے نے تو بڑی اچھی ایک اگزمپل ہے لیکن اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اگر نومینیشنوں کے حساب سے حساب لگایا جائے تو آج جو اپنی اپنی منسٹریز بھی جن لوگوں کی اچھی چل رہی ہیں ان کے پاس چالیس نہیں کم از کم چار چار سو لوگ تو موصلی ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر وہ بھی اس چیز کا استعمال کریں تو ان کے پاس بھی وافر مقدار میں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بھی جمع رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے اور باقی ماندہ جو خدمت گزار لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ باقی مل سکتا ہے اور اسی طرح ہی وہ بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اور کئی قسم کے فلاہی کام بھی کر سکتے ہیں اور حیکل کی مرمت کے لیے بھی کافی سارا پیسہ جو ہے وہ جو ہے استعمال ہو سکتا ہے بچ سکتا ہے تو اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس بات یعنی اقرار کرتا ہوں کہ اس کے لیے اور زیادہ مانگنے کی ایکسٹرا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چرچز یہ کر رہے ہیں کہ پھر ایکسٹرا بھی لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے اور اتنا اتنا سب لوگ دیں تاکہ یہ کام ہو سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اسی پر اقتفا کیا جائے تو اب اسی پر اقتفا کرنے کے بارے میں کلام مقدس میں سے ہی بتاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اس میں سبھی لوگ اتفاق کریں گے اور اس کے بارے ضرور گواہی دیں گے کہ یہ بات آین کلام کے مطابق ہے اور اس کے بارے میں کبھی کسی نے ایسا سوچا نہیں تو یہ تو ایک روٹین ہے جو میں نے بتائی ہے لیکن اب خدا کی جو خدا کا جو حصول ہے یا خدا نے جس طرح بتایا ہے اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا سلسلہ ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز بیان کرتا ہوں کہ جس کسی نے اپنا دسمہ حصہ پورے طور پر چرچ میں دیا ہے وہ جو ہے اس بات کو پورے طور پر اپنے اندر جو ہے کندہ کر لے اپنے دل کی تختی پر اور اپنے دماغ میں کہ یہ جو میں نے دسمہ حصہ دیا ہے اس کی بلیسنگ خدا مجھے ہے اور اس کا ثبوت اگر نے کسی نے دیکھنا ہے تو ملاکی کی کتاب کوئی میرے خیال میں چوتھا باب ہے جس میں یہ تیسرا ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ کیا کسی نے خدا کو ٹھگا ہے مگر تم لوگ مجھے ٹھگتے ہوں کس بات میں اسی سے میرا امتحان کرو اور پھر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں یا نہیں بہت خوبصورت بات ہے یہ خدا کے موں کی بات ہے اس کے موں کا کلام ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پوری دی یکی زخیرہ خانے میں لاؤ اور میرا امتحان کرو تو آسمان کے دریچوں کا مطلب ہے کہ خدا اپنے آسمان کے دروازے یا کھڑکیاں کھول کر پھر آپ پر برکت برساتا ہے اب یہ تو دسویں حصے کی بلیسنگ ہے کہ دسویں حصے سے کتنی برکت ملتی ہے اب آگے آجاتی ہے حدیعہ کی بات تو حدیعہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سات کو نہیں بلکہ آٹھ کو حصہ دے یہ آٹھ اب کون سے ہیں یہ آٹھ یا نو کیا چیز ہیں اب ان پر گوھر کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہیں یہ وہ چیز ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہ پلایا میں بیمار تھا تُو نے میری تمارداری نہ کی میں ننگا اور مسکین تھا تُو نے نہ مجھے اپنے گھر میں اتارا نہ مجھے تُو نے کپڑا پہنایا اور میں قید میں تھا تُو نے میری خبر نہ لی تو اس وقت بہت سے ایسے ہوں گے جو مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند کب ایسا ہوا کہ تُو ہمارے پاس آیا ہو اور ہم نے ایسا تمہارے ساتھ نہیں کیا تب میں ان سے کہوں گا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور اگر ان چھوٹوں میں سے کسی ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا اب بہت سے لوگ یہ اس پر جو ہے بہت سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ دیئے کی آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کا بھی میں ریزلٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ اپنے حصے سے دیئے کی اپنے حصے کی اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دینے کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے مگر بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ یہ میں نے چند ایک اصول ہیں جو شریعت کے مطابق میں نے بیان کیے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو آپ کو کلام مقدس میں یاد ہوگا کہ ایک بار پانچ ہزار کا ذکر ہے کھانا کھلانے کا اور ایک بار چار ہزار کا ذکر ہے یہ بتانے کا کون ہے اب اس بات پر گوھر کریں گے ہم کہ پرانے اہد نامے میں پھر جائیں گے یہ چار ہزار اور پانچ ہزار کا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے اگر کسی نے اول ٹیسٹرمنٹ کو پڑا ہے بگوھر تو خدا خدا جب جو ہے بیعبان میں من برساتا رہا تو اس من برسانے کے لئے خدا نے کیا کہا تھا ایک حکم دیا تھا لوگوں کو کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا لیں اس سے زیادہ کوئی نہ لے اور کوئی زخیرہ نہ کرے یہ خدا نے کیوں کہا اس کا بغور ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ایسا خدا نے کیوں کہا کہ ایسا کیا جائے کہ کوئی زیادہ نہ سمیٹے ماذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیچ میں اگر کوئی اب تک میں اسی بات سے میں گریز کر رہا تھا بیچ میں اور آوازیں بھی ریکارڈ ہو جائیں تو کائنڈلی سننے والے ان پر گوھر نہ کریں جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر جیان دیں تو خدا نے یہ حکم کیا تھا کہ زیادہ تر کوئی نہ اکٹھا کرے جتنا ان کی خاندان کے مطابق ضرورت ہے اتنا لیں اور خدا چالیس سال تک ان کو وہ من سلوہ دیتا رہا اور مقدس دعوت اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے خدا من تو نے انسان کو فرشتوں کی غزہ کھلائی فرشتوں کی غزہ کھلائی اس بات پر باغور اپنے اپنے ذہن پر سوچیں کہ انسان نے فرشتوں کی غزہ کھائی وہ خوراق جو خدا اپنے فرشتوں کو کھلاتا تھا انہوں نے وہ کھائی اب ان ساری باتوں پر ہم گوھر کریں اور پھر اس بات پر گوھر کریں کہ بارہ ٹوکرے اور سات ٹوکرے جو ٹکڑوں کے بچے تھے ان کے لئے بھی خدا نے یہ فرمایا کہ ان میں سے کوئی ضائع نہ ہو ان کو امانداری سے صحیح طور پر پورے طور پر اکٹھا کرو جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں ان میں سے کوئی ضائع نہیں ہونا چاہیے تو اس ان ساری باتوں پر ہم اگر گوھر کریں تو پھر ہمیں ساری دی یکی کا اور سارے حدیعے اور شکر گزاریاں جو ہیں ان کا خود سے اندازہ ہو جائے گا اب پہلی بات ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے اس قانون کے مطابق کہ جب اس نے آسمان سے خوراک برسائی تو اس نے کہا کہ اٹنا لیں جتنا ضرورت ہے فالتو کوئی جمع نہ کرے اور جب گوشت کھانے کی بات بھی آئی تو اس نے یہ فرمایا کہ اتنا کھلاؤں گا کہ تمہارے نتنوں سے باہر آ جائے گا جس کو ہم پنجابی میں یہ کہیں گے کہ اِنَّا خَدَا کے نَك نَك آگئے اب ان ساری باتوں پر گوھر کریں کیسا خدا نے کیوں حکم کیا کیوں خدا نے ایسا فرمایا اور اب اس بات پر گوھر کریں کہ جب آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ تُو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے روز کی روٹی فال تو نہیں کیونکہ آج کا لفظ بیج میں آتا ہے کہ جو آج کا حصہ ہے ہمارے لئے وہ ہمیں دے دے پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ کل کے لئے فکر نہ کرو کل کا دن آپ اپنے آپ کے لئے خود فکر کر لے گا کیا تم جانتے ہو کہ کل کا دن تمہاری زندگی میں ہے یا نہیں ہے تو ہم سب کل کے بارے سوچتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کل کا دن تو کیا اگلا لمعہ بھی پتہ نہیں ہمارے لئے ہے کہ نہیں ہے لیکن ہر دنیا کا ہر زیرو انسان کل کی فکر کرتا ہے مگر خدا ہمیں لاکھوں کل دیتا ہے ہم نے کبھی اس بات کو سوچے ہی نہیں تو خدا جب اتنے کل دیتا ہے تو خدا اتنے کل کی خوراک بھی میرے اور آپ کے لئے مہیا کرتا ہے اس لئے یہ حکم ہوا تھا ان کو کہ جتنا تم کو چاہیے صرف اتنا بٹورو اس سے زیادہ نہیں یہ بڑی غوربل بات ہے آج ہم بڑا حساب کتاب کرتے ہیں اور وہ جو ہمارے بہت تیز تراش بھائی ہیں اب میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ سمجھ لیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی حکم لاغون نہیں ہے مگر خدا کس طرح ساری ترتیب کو ترتیب دے رہا ہے اس ترتیب پر بھی تو کوئی غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس روز کا اتنا لینے کے لیے حکم کا مطلب یہ تھا کہ کل کے لیے بھی میں دوں گا اور تازہ دوں گا آپ باسی کی امید رکھتے ہوں آج کے لیے تازہ دیا ہے کل کے لیے بھی تازہ دوں گا اور میں اور آپ ہمیشہ باسی کی امید رکھتے ہیں کہ ہم باسی کھائیں یہ بڑی گوریبل بات ہے اس لیے ہم جمع رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو کچھ جمع ہونا چاہیے اب پول بیٹے نے ایک بات کی تھی باقی اور کاموں کے لیے بھی انسان کے پاس چاہیے بین بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کو ملنے کے لیے آنے جانے کے لیے ان ساری چیزوں کا ذکر پول بیٹے نے کیا اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن جہاں خدا ہمیں روز کی روٹی دیتا ہے خدا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان ایکسٹرا اخراجات کا بھی خیال رکھتا ہے اسی لیے اس نے یہ فرمایا کہ پوری دی یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ پھر میرا امتحان کرو اور پھر دیکھو کہ میں اسمان کے دروازے کھول کر تمہیں برکت دوں گا کیوں دوں گا برکت اسی لیے کہ آنا جانا ملنا گلنا بیٹھنا اٹھنا غمی میں شریک ہونا خوشی میں شریک ہونا ان سب کاموں کے لیے خدا اسمان کے دریچے کھولتا ہے یہ ہم نہیں سوچتے میں بھی نہیں سوچتا میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں لیکن اب جب خدا کے قدام کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کو تم ہمیں سمجھ نہ چاہیے تو اس پر ہمیں عمل پیرا بھی ہونا چاہیے یہ بات ہے سمجھ رہی تو اب آپ ان سب چیزوں سے اندازہ کریں کہ خدا نے کون سی شک پیچھے چھوڑی ہے جس سے کہ ہمیں کسی بات کی سمجھ نہ آ سکے اس بات پر گوھر کریں سم میرے عزیز و اب آتی ہے بات کہ ہم خود لوگوں کو اپنی دیگی کی تقسیم کر سکتے ہیں آپ لوگ خود سے لوگوں کو تقسیم کریں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ ایک چار ہزار پیاد دیگی کی ہے آپ چار ہزار پی میں سے چار لوگوں کی مدد کر دیں گے ہزار ہزار آپ سب کو دے دیں گے اور آپ اس میں اپنی تسلیف ہیل کریں گے کہ میں نے دسمہ حصہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیا لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگ کمیٹیاں ڈال وہ زیادہ پیسے زیادہ کاموں میں سرب ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کاموں میں سرب کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس طرح کمیٹیاں نہیں ڈالتے تو آپ کے پاس اتنے پیسے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک دم میں سارے کام کرنے اسی طرح جو خدا کے گھر میں آپ دیتے ہیں وہ سب لوگ کے دینے پر بہت زیادہ جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ کسی بینک میں جب رکھا جاتا ہے تو بینک بھی اس کا ٹرست دیتا ہے اور وہ ٹرست ساتھ میں اور بڑھتا جاتا ہے اور اوپر سے آپ لوگ دسویں حصہ دیتے جاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگوں کی جو ہے کتنے کام اس میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہی وہ جو حیکل کی سہن میں اکٹھا ہوا ہوا تھا اور اس کو ضربابل بن سیالی تیل نے اس کی ترتیب بتائی کہ کوٹھنیاں بناو اور اس کو وہاں بھر رکھو تاکہ یہ ضائع نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ لوگوں کو تقسیم ہو سکے اور پھر وہ جو نقدی تھی اس کا اس نے بتایا کہ اس کو اس طرح استعمال کرو تاکہ سردار کا ہنج اس کا بھی حق اس کو پورا ملے اور باقی جو خدمت گزار ہیں ان کو بھی نقدی پوری مل سکے اور پھر وافر مقدار میں حیکل کی مرمت کے لیے بھی بچ سکے یہ کیسی خوبصورت ترتیب ہے اس ترتیب کو کس طرح ہم لیتے ہیں اور کس طرح ہم سمجھ دیں باتیں کرنا بہت آسان ہے مگر خدا کے کلام کو سمجھ آسان بھی بہت ہے مگر مشکل بھی بہت ہے اس لیے میں کبھی کو بھی کہتا ہوں کہ مقدس پالوس رسول کا بیان کہ کوئی کہتا ہے میں پالوس کہوں اور کوئی کہتا ہے میں اپلوس کہوں اور کوئی کہتا ہے کہ میں کیفہ کہوں کیا مسیح ٹکڑوں میں بٹ گیا ہم خدا کو اور خدا کے سارے نظام کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں اور اس ٹکڑوں میں باتنے پر ہم خدا کے سارے سارا جو قانون ہے جو اس کی شریعت ہے جو یہ قانون ہے جو ایک لاہ ہے ہم اس لاہ کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اب میں بات کروں گا اس کی جو بل گیٹس ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے نوے فیصد دے رہے ہیں اب جن کے ہاں وہ جا رہے ہیں اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں مگر وہ خدا کی نظر میں سرخ روح ہے کیونکہ وہ صرف دس پرسنٹ اپنے لئے رکھ رہا ہے اور وہ روز کی روٹی کے حساب سے رکھ رہا ہے لیکن اس دس میں بھی خدا اتنی بلیسنگ دے رہا ہے کہ اس کے اپنے تمام اخراجات کر کے بھی اس کے پاس پھر بھی وافر ہے آپ اس چیز کا اندازہ کریں اس کے پاس پھر بھی وافر ہے تو بھی اس کے پاس بچتا ہے وہ دس پرسنٹ ہی اس سے ختم نہیں ہوتا کیا میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس لائق بنیں کہ ہم نوے فیصد دینے کے لائق ہو جائیں اور دس فیصد صرف اپنے لئے رکھیں اور وہ بھی ہمارے پاس سے ختم نہ ہو ایک بات عام طور پہ پاکستان کے نوٹ پر لکھی ہوئی ہے رزق حلال عین عبادت ہے یہ پاکستان کی کرنسی کے اوپر لکھی ہوتی یہ بات اب پوری دنیا میں جس کرنسی کا بول بالہ ہے وہ ڈالر ہے اور اس پر لکھ ہے کہ وہی trust of god ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں واؤ مگر میں اور آپ جتنے باتیں کرنے والے ہیں وہ کیا ایسا سوچ تے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ویدن آپ لوگوں کے ویدن میرے میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکلتا کیا ہمارا ایسا بھروسہ خدا پر ہے کیا ہم یہ پیسہ یوٹلائز کرتے ہیں یہ جان کر کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں جو میں خدا کے گھر میں بھی امانداری سے دے رہا ہوں اور میں ایکسٹرا بزنس بھی کرتا ہوں کہ میں بھوکے کو کسی کو کھلا رہا ہوں کسی کو پیاسے کو پیلا رہا ہوں کسی ننگے کو کپڑا دے رہا ہوں چاہے میں وہ اپنا اترن ہی کیوں نہ دے دوں جو اچھی حالت کا ہے لیکن میں اس کو دے رہا ہوں کیا میں کسی قیدی کی خبر گیری کر رہا ہوں کیا میں کسی بیمار کی تیمار داری کر رہا ہوں کیا میں نے کسی کو کبھی سڑک پار کرا دی ہے کیا میں نے کسی گرے ہوئے کو کبھی اٹھا دیا ہے میں میں نے کبھی کسی بھوکے کو کھلا دیا ہے کیا میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے کچھ بھی اس کے فائدے کے لیے کچھ کر دیا ہے یہ ایکسٹر بزنس ہے جو ان پہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہماری باقی مندق مائی میں سے ہم جو ہے کسی کو سو کی ہیلپ کر دیں گے کسی کو دو سو کی ہیلپ کر دیں گے کسی کو پچاس روپے کی ہیلپ کر دیں گے ایک کھانا ہی کسی کو کھلاتے ہیں ہم تو ایک نانچنے ہی اگر کھلا دیتے ہیں تو آج کی مہنگائی کے دور میں بھی اگر ستر کے نہیں تو اسی کے میں اس کا ناشتہ ہو جائے گا اس آدمی کا اگر پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کے وہ اگر ستر یا اسی روپے لگ جاتے ہیں اگر سو بھی لگ جاتا ہے تو آپ ہفتے میں ایک سو روپے ہی کسی پر خرچ کر دیتے ہیں تو چار ہفتوں میں آپ نے چار سو روپے وہ ایکسٹرا جو ہے اپنی دیہ یکی کے حساب سے کے علاوہ آپ نے یوٹلائز کیا اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس چار سو کا آپ کو خدا چالیس ہزار کر کے دے سکتا ہے پہلی بات دوسری بات پرانے اعظام میں لکھا ہے کہ اور تم میری عبادت کرنا اور میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا اور نہ تو تیرے ملک میں شہر میں محلے میں بستی میں کوئی بانج رہے گی اور نہ کسی کے اسکات ہوگا اگر کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کو روک رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے ہم روک نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس معاشرے میں کتنے کتنے لوگ بانج ہیں کتنوں کے اسکات ہوتا ہے اور کتنے بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور کتنے لاچاری میں ہیں یہ ہم نے کبھی کبھی نہیں سوچا ہم صرف انگلی اٹھانا جانتے ہیں only انگلی مگر ہم practically physically کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے اب میں نے یہ کوشش کی ہے ایک ڈہ یکی کے حوالے سے کہ ڈہ یکی جس چرچ میں آپ جاتے ہیں اس میں دینا آپ کے لئے فرض ہے میرے لئے فرض ہے ہر شخص کے لئے ہر وہ شخص خواہو بیٹی ہے بیٹا ہے ماں ہے باپ ہے بھائی ہے چچا ہے کوئی بھی ہے جو کماتا ہے اس کو اپنی کمائی کا دسوہ حصہ دینا اس پر خدا لازمی قرار دیتا ہے اب میں اس کی چند ایک مثال اور بھی دینا چاہوں گا یہ ہو تو جائے گا پیغام لمبا لیکن میں اتنا تو کبھی بھی لمبا کرنا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتا ہے اس کے لئے معذرت کرتا ہوں اب آپ اندازہ کریں آپ اس عورت کو دیکھیں جس کے بارے میں جس کہا گیا کہ نیکو کار بیوی کس کو ملتی ہے اور اس کی تعریف کسی نے اگر پڑھنی ہے تو امثال اکتیس باب کو پڑھے اور اس میں سے سیکھے کہ وہ سلاگروں کے جہازوں کی ماند ہے اپنے شوہر کے لئے اور اس کے کاموں سے اس کا شوہر خوش ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ اپنے کام کے نفع کماتی ہے اور وہ مفلسوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتی ہے وہ کنگالوں کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے وہ ہے اور عزت اور حرمت اس کا لباس ہیں اور اس کے موں میں ایک چاشنی ہے اور اس کے موں میں ایک سچ کا کلام ہے اور محبت کا کلام ہے صاف گوئی کا کلام اس کے موں میں ہے اس لیے وہ کہتا ہے اس کا شوہر کہ بڑی بیٹیوں نے فضیلت دکھائی مگر تو سب پر سبکت لے گئی اب اس بات کو ہم یہ دنیاوی طور پر بلیسنگ کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں لیکن اب اس کو ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیہ جو خدا ون یسو مسیح کی دولن ہے اب وہ شخص اس کا شوہر کیا کہتا ہے بڑی بیٹی انہ فضیلت دکھائی اسی طرح امانداری کے ساتھ کلیسیہ خدا کے ساتھ چلتی ہے اپنے چرچ کے ساتھ چلتی ہے اور لوگوں کی ان سب ضروریات کے لیے یہ سب لوگ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کیسی بیوی اور کیسی دلہن بنتے ہیں کلیسیہ ہی طور پر جس کے بارے میں خدا یہ اقرار کرے کہ بڑی کلیسیہ نے میرے ساتھ الفت دکھائی اور امانداری دکھائی اور ساری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی مگر یہ میری کلیسیہ سب پر سب قط لے گئی یہ میری دلہن ہے یہ میری بیوی ہے جو سب پر سب قط رکھتی ہے سوچیں ذرا گوھر کریں ان باتوں پر لیکن یہاں مجھے افسوس کے ساتھ سے یہ کہنا پڑتا ہے بدن میرے خود سے میں اپنے آپ کو کبھی بھی باہر نہیں نکالتا کیونکہ جیسے آپ ہیں ویسا ہی میں بھی فانی ہوں کم عقل ہوں کم سوچ ہوں کم علم ہوں بے وکوف ہوں جاہل ہوں کچھ بھی نہیں ہوں خاک ہوں اور راک ہوں ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا یہ میرے داتا کی دین ہے میرے خدا کی دین ہے یہ سانس مجھے وہ دیتا ہے اگر وہ نہ دے تو میں کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں میں میں صرف خاک ہوں لیکن وہ اس خاک کو اس طور پر چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ خاک میری دولن بن کر رہ جائے تو میں اس کو عبدی زندگی اور عبدی ارام میں دوں اور میں ہمیشہ کے لیے اس کو روح زمین پر قائم کر دوں کہ پھر اس جیسی کوئی قوم اس جیسی کوئی میری دلہن اس جیسی میری کوئی بھی کلیسیہ اور اس روح زمین پر نہ ہو یہ ابھی ایک اگزمپل ہے خدا کے کلام سے اب آپ خود سے اندازہ کر لیں کہ آپ ان باتوں کو کس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ اب کافی کام لمبا ہو گیا ہے تو میں اس کو یہی پر کلوز کرتا ہوں مثالیں اور بھی بہت سی ہیں جو قدام مقدس میں سے دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں یہ تو پوچھا گیا کہ جی مجھے کہہن دکھا دیں مجھے کہہن دکھا دیں مجھے کہہن دکھا دیں لیکن کسی کہہن کو آج تک اس کو کوئی نظر آیا ہی نہیں جبکہ میں اپنی زندگی میں بہت سے کہن دیکھ چکا ہوں جو جن کہنوں کی بات کی جارہی ہے جن کے عوضے بتائے جارہے ہیں اور یہ کہا گیا جی نئے اہد نامہ میں مجھے وہ دکھا دیں اب ابھی بھی کسی کو اگر نظر نہیں آیا تو اس میں میلے پیارے بھائیو میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں ناقص العقل اور ناقص علم ہوں میں یہ صرف ابھی ایک دیئی یکی کے حوالے سے ابھی کہن کے طور پر میں نے بات کی نہیں اور مجھے نہیں پتہ کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا اگر میرا خدا چاہے گا سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں اور خدا آپ کو ہمیشہ دھیروں برکتیں عطا کرے اور آپ اس میں کرتے رہیں اور وہ آپ میں اور مجھ میں برتا رہے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے بڑی برکت بڑی برکت دے آمین سممین